بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم وکار گجر موزوز ناظرین ایم ویڈیو میں بات کریں گے اور بات کریں گے وہاں پہ نو سی کے حوالے سے آج کل آپ نے ایک نو سی گردش کرتا ہوا دیکھا ہوگا جس میں ایلیگل سوسائیٹی کا لیبل جو ہے وکٹوریا سیٹی کے اوپر لگایا گیا ہے ایٹس ویری کومن وینیور ایسا سوسائیٹی گو فرا این اینا سی اپروول ان ایلڈی اے سو وٹ دی نارملی ڈو دی نارملی ایشو دا سیم کائنڈ آف پیپر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جیسا کہ لاہور سمارٹ سیٹی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب این اینا سی کے لیے اپلائی کیا گیا تھا تو وہاں پہ بھی سیم جو ہے لیبل وہ ایلڈی اے کی طرف سے اپلائی کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک جو ہے ایلڈی اے بائی لاز کے اکارڈنگ سوسائیٹی جو ہے وہ ایلیگل ہے سو ایس نار سینگ دیکھ ایٹس ویل بھی ایلیگل ان فیچر تو سو ایٹس ویلیگل ہے سو ایٹس ویلیگل ہے لیکن چونکہ وہاں پہ این اینا سی کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے این او سی اپروڈ پروجیکٹ آپ کو آنے والے ایک دو ماہ کے اندر ملے گا اور اس کے ساتھ ہی ویکٹوریا سیٹی کی پرائسز جو ہیں وہ جمپ کریں گی تو اس میں آپ کو وہ لوگ خواہ وہ لانگ ٹرم انویسمنٹ یا شورٹ ٹرم انویسمنٹ جنہوں نے وہاں پہ کی ہوئی ہے انہیں ایک اچھا خاصا پروفٹ وہاں پہ ان کرنے کو ملے گا موزوز ناظرین میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی سوسائیٹی جو ہے وہ کامیاب کب ہوتی ہے تو اس میں آپ کے پاس چونکہ ہر سوسائیٹی میں دو طرح کے انویسٹرز ہوتے ہیں شورٹ ٹرم انویسٹر اور لانگ ٹرم انویسٹر تو کسی بھی سوسائیٹی کو کامیاب ہونے کے لیے لانگ ٹرم جو انویسٹرز ہیں ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے کیونکہ شورٹ ٹرم انویسٹر جو ہے وہ جیسے ہی جیسے ہی فائلز جو ہیں پروفٹ میں جاتی ہیں وہ اپنی فائلز کو سیل کر کے سائیٹ پہ ہو جاتا ہے وہ لانگ ٹرم انویسٹرز ہی ہیں جو سوسائیٹی کے ساتھ آخر تک چلتے ہیں اور اس کی جو ہے سیکسس میں ایک وائٹل رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں وہ دوست جو وکٹوریا سیٹی کی لوکیشن کے حوالے سے نہیں جانتے یا وہ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں میں بتاتا چلوں کہ زتون سیٹی کے بالکل اپوزٹ وکٹوریا سیٹی کی لوکیشن ہے جسے آپ ملتان روڈ اور کنال روڈ دونوں طرف سے ایکسس کر سکتے ہیں تو آئی ٹھنک اٹھ پلیز او ویری امپورٹنٹ رول انڈیٹس لوکیشن کے آپ دونوں طرف سے دونوں ڈائریکشن سے آپ اسے ایکسس کر سکتے ہیں نمبر ٹو ان کے ڈیویلپرز اور ان کے آنرز جو ہیں وہ شیرہ والا گروپ ہے جن کی پہچان جو ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ریال سٹیٹ کے شعبے میں ان کی ان کا ایک اپنا نام ہے اور ان کا ایک بڑا نام ہے پہلے انہوں نے ہائی رائزنگ بلڈنگ میں اپنا نام کمائیا اور اب فرس ٹائم انہوں نے جو ہے ہاؤسنگ پر ایڈیکٹ میں اپنے قدم جمائے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تین مرلا اور پانچ مرلا یا یہاں پہ کمرشل کی بکنگ کروائی تھی اور انہوں نے ٹائم پہ کروائی تھی وہ آدھ اس ٹائم جو ہیں وہ پروفٹ پہ ہیں تو سٹیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی وہاں پہ بکنگ پروسیس کروانا چاہتے ہیں یا وہ وہاں پہ پلان کر رہے ہیں کہ اپنا بکنگ پروسیس کروائیں I would reckon don't delay just do it now so you will get a good benefit at the end تو جانے سے پہلے میں ان دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا یا جب فرس ٹائم ہمارا یہ یوٹیوب چینل وزر کر رہے ہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے بروقت مستفید ہو سکیں اور نہ صرف آپ مستفید ہوں گے بلکہ یہ ہمارے لئے بھی بڑی انکریجمنٹ اور بہت بڑی سپورٹ ہے اگر آپ ہمارے لئے سبسکرائب کا وٹن پریس کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی حوالے سے انفرمیشن چاہتے ہیں یا وکٹوریا سٹی کے حوالے سے مزید آپ کو کوئی ڈیٹیلز چاہیں تو ویڈیو پر دیئے گے نمبر پر کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو مکمل معلومات فرام کی جائیں گی اور بڑپور طریقے سے اسسٹ کیا جائے گا thank you very much stay tuned اللہ حافظ